سلام علیکم ورحمت اللہ جناب غلام رسول بات کر رہا ہوں جناب غلام رسول میری ایک گزارش ہے کہ ہمیں بتائیں کہ مولا علی کا ایک کوئی بیٹا ہے جس کا نام ہے محمد حنیف محمد بن حنفیہ جو سنی حضر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا ظہور ہوگا اس نے کوئی کربلا کے بعد کوئی ایسی جنگ کی تھی اتنا ہے مولا میں بارش وہاں سے بسائی تو اس کی جو گھوڑا تھا وہ اس میں دھو گیا تھا تو وہ اس کا ظہور ہوگا آخر میں تو کیا امام مہدی کا ظہور ہوگا یا آمد حنیف کا ظہور ہوگا جو مولا کا بیٹا ہے یا کیا اس کی مذہب کہیں پہ ہیں تو یہ ہمیں تھوڑا بتائیں تو ہمیں بتا جنے تو سنی حضر آتے ہیں کہ اس کا ظہور ہوگا نہیں نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے آپ سے غلام رسول صاحب لارکانہ سے محمد بن حنفیہ کے بارے میں بتا ہوں انہوں نے محمد حنیف محمد حنیف کہہ رہے تھے محمد بن حنفیہ کے بارے میں چند گمراہ قسم کے لوگوں کا یقیدہ ہے کہ وہ شاید وہ غائب ہو گئے اور وہ ظہور کریں گے یہ اہل سنت کی طرف انہوں نے نسبت دی ہے ایسا کوئی اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے میں ہمیشہ انصاف سے کام لیتا ہوں مجھے قیامت کے دن با انصاف اور عدل کے ساتھ محشور ہونا ہے مجھے نا انصاف لوگوں کے ساتھ محشور نہیں ہونا ہے اس لئے میری یہاں پر جب بھی کوئی بات غیر منصفان ہوتی ہے میں فوراں بتا دیتا ہوں یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ وہ امام مہدی کے جگہ پہ ظہور کریں گے نہیں ساروں کا عقیدہ یہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ہی ظہور کریں گے البتہ شیعوں میں اور سنیوں میں فرق یہ کہ اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی پیدا نہیں ہوئے ہیں ہوں گے اور پھر ظاہر ہوں گے جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سلسلہ جو امامت کا اطرت اہل بیت کا حضرت علی علیہ السلام سے چلا ہے وہ رک نہیں گیا ہے گیارویں کی جانے سے پہلی وہ باروہ امام آ گیا ہے دنیا میں یہ بارہ خلفہ کی بات صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے وہ جو باروہ ہیں وہی امام منتظر ہے امام مہدی علیہ السلام ہے مہدی علیہ السلام سے بخاطر نہیں گیا اس جانے سے پہلی سن جائے